بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ لیں گے اسگاند ناغوری پنساری کے دکان سے مل جاتی ہے یہ لے لیں آپ ضرورت کے مطابق دو طولہ سونٹ یا جس کو سونٹ بھی کہتے ہیں دو طولہ اجوائن خراسانی دو طولہ کالی زیری دو طولہ مصبر سیاہ اصلی لینے ہیں دو طولہ کالی مرچ لینے ہیں دو طولہ سرنجہ شیریں آپ نے لینے ہیں دو طولہ ان تمام دویات کا پوڈر بنالیں تھوڑا سا شہد ملائیں اور چنے کے دانے کے برابر گولیاں ملائیں ایک سے دو گولی صبح و شام کھانے کے ایک گھنٹے بعد دودھ پتی کے ساتھ استعمال کریں اگر تکلیف زیادہ ہو تو دن میں تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس سے یہ دھیان رکھیں کہ اس دوائی کے ساتھ جو جسم کے فاسد مانے ہیں وہ جسم سے خارج ہوں گے کبز کشائی ہوگی پریشان نہیں ہونا اگر زیادہ اصحاب نہ آئے تو پھر آپ نے دوائی کی مقدار تھوڑی کم کر دی دی ہے ایک گولی دن میں دو سے تین دفعہ یا دو گولیاں دن میں دو سے تین دفعہ مریض کی حالت صحت جسم وزن کو مدنظر آکر آپ نے استعمال کرنی ہے یہ بہت اچھا نسخ ہے جوڑوں کے دردوں کے لئے جسمانی دردوں کے لئے پٹھوں کے دردوں کے لئے اور بالخصوص ایسے درد جو بلغمی مزاج کی وجہ سے یا ریاہی مزاج کی وجہ سے یہ ان کے لئے بہت لا جواب نسخ ہے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ